گولڑے دا تاجدار مون آلے اندھی نہیں گل کر دے پیر مہر علی شاہ مون آلے دے بچارے پلپلے ہیں جنادیاں شادیاں دے اتے بھی کنجر ناچ دیں جنادیاں ویوان دے اتے بھی ڈھول چال دیں میں انہ دی گالا نہیں کر دا پیر مہر علی شاہ فرماو گئی ذرا شبحان اللہ کبلہ ڈوگر شاہ بھی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ دی گل گی تھی جدوں غلام احمد قادیانی توجہ ہے تو آٹی جی تھوڑی تفصیل نہ سنا دوں گل کنہ کے دم میں تو آٹی کل چار بجے تک چل سکتے ہو چلو پھر ٹھیک ہے غلام احمد قادیانی میٹنگ بلالی اپنے خاص خاص جڑے کرندے سن انہ دی انہ کیا مشہور ہونا ستے سنیاں کے کسے تگڑے بندے نال پنگا لب ہوتے بندہ جلدی مشہور ہوندے ہیں انہوں نے کہا گلت ہے ٹھیک ہے کہنے لگا پھر دسو کدھن نال پنگا لبی ہے کہ میری مشہوری ہوئے کدھن نال پنگا لبی ہے تو میری مشہوری ہوئے انہا کیا تین بندیں برے سگیرچ حاضر ہو تسی جی تین بندیں برے سگیرچ ایک بریلی اچھ احمد رضائے زیادتی کر رہے ہو تسی ایک بریلی اچھ احمد رضائے دو جا علی پورچ جماعت علی ہے اچھا علی پور شریفچ دو جماعت علی ہے ہم مصر ٹھیک ہے اے امیر ملت جماعت علی دیگل کر رہے ہیں جو انہوں عوام شاڑی کٹ جان دیئے بہت بڑے شیخ الادیس ہیں اندر آلے جڑینے میں انہوں نے دیگل کر رہے ہیں انہوں نے کہا دوجہ علی پور دا جماعت علی تیجہ گلڑ دا مہر علی بندہ کہنے لگا جی احمد رضائے والا پنگل وہ ادھا چرچہ بہت ہے او دی مشہوری بہتی ہے نال اللہ کہنے لگا اے غلطی نہ کریں مشہوری دے نال نال جتی ہیں جدی ہیں پینین کے وار نہیں آنی تسی کتے آنکھ ہوگے سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس شمت آگئے ہو سکے جماع دیئے یہی کہتی ہے بلبلے پاگے جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوخی طبعے رضا کی قسم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے شیوہ اے امام احمد رضا گل ہزاروں کھلے گل سنے دہر میں پھول آلا کھلا شاہِ احمد رضا نہ کنا نہ ادھر مو نہ کریں اور دوجہ انہیں کیا پھر جماعتِ علی انہیں کیا اوہی مارا موٹا نہیں ہو شیخ الادیشی وہ کہنے لگا پھر تو ہی بول دو لو تو تو ڈاک دیتا ہے تو تو ہی بول انہیں کہا میرے علی درویش جیہا بند ہے صوفی جیہا بند ہے حید پڑے علی کہا پر مناظریاں چنہیں پہندہ کتاب باں چنہیں پہندہ چگڑیاں چنہیں پہندہ مباسیاں چنہیں پہندہ دم درود کردہ لوکی آندے نے لنگر کھاندے نے ٹر جاندے نے کوئی آکے اتروں دم کرواندہ کوئی دعا کرواندہ درویش جیہا بند ہے انہوں مناظریاں دے والدہ نہیں بتونا ایدنالپنگا لیل ہے او دی قسمت ماری او نے خط لکھیا میں مناظرہ کرنا چاہنا منظر جو نقلے ہوئے کہ شاہ شاہب الہرحمہ اس ویلے ہاتھیں جو تصویر سی مسلطے بیٹھے سن جس ویلے خط پڑھ کے سنایا گیا میں مناظرہ کرنا چاہنا خلان جگہ خلان تاریخ مناظرہ دے ہوتے آ جاؤ ثابت کرو کہ خاتمن نبی ییندہ مانا آخری نبی ہے ثابت کرو کہ میں جھوٹا تو ساں سچے ہو ثابت کرو میرے لی شاہ الہرحمہ ایک آثنال مسلطہ پکڑیا تجھے آثنال تصمیل ویٹی تجھڑی واسکٹ چولا پایا سی او دی جیب چھپائی فرمایا چلو نال بیٹھا کہنے لگا حضور اے تو اڈا کم نہیں فقیر جے بندے ہو درویش جے بندے ہو اے سونے دے پانیگل لکھ لالا جملہ ہے پیر میرے علی شاہ دا فرمایا ساڑے کلوں اے ہو جائی بغیرت فقیری نہیں ہوں دی کہ نبی دی ختم نبوت حملہ ہو جائے کہ میرے علی شاہ مسلط بیٹھا اللہ اللہ کردہ روے زندہ بابا اے برادرہ مولانا حافظ محمد عاصف عویسی شاہف مولانا محمد قاسم رضا عویسی شاہف اے نا دے برادرہ انتے نعرہ ناوی لان بلے عمر پوری دا بھی بندہ کوئی نہ لائے تے اے نا انتظام ایڈا چنگا کیتا ہے کہ اے تھے تو اٹھے سارے انتاک بندہ کنارہ لاؤ برواس ساڑے کلوی جی بے غیرت فقیری نہیں ہوں دی نبی دی ختم نبوت حملہ ہو جائے تے میرے علی مسلط بیٹھ اللہ اللہ کردہ رہے چلو بولو مقررہ وقت پہنچے منڈو بارک جی تھے منارے پاکستانے لیکن وہ خبیش نہ آیا وہ خبیش ہے نہ آیا ایک اس سے خبیش دا روحانی پتر جیلہ میں چھ بیٹھا ہے سوشل میڈی آلے ہیں انہوں تے بولنا چاہیے دیسی ایک پلمبر سا بیٹھے انجینئر سا بیٹھے کہندہ نے بھاگا انہیں بکواس کی تھی چند دن پہلا کہندہ ہے بھاگا تو میرے علی شاہ تھا میں کہا کہ اللہ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہیں جیدنال پیار ہوئے شان تے ہو دی کے بیان ہو نہیں ہے چوڑے آ چونکہ تو پتر یونہ دا ہے اس لئے تو تیونہ دے آکھ دی گل کر نہیں ہے پر اصا پتران روحانی رسول اللہ دے اصا دے میرے علی شاہ دی گل کر جیسے والے انتظار فرمایا آپ نے منڈو پارک ایسے والے شاید گریٹر ایک بار پالا کہ جیتے منارے پاکستان ہیں تے شالمی علی سیڑتے آفدہ ایک مرید رہن دا سی انہیں بادشاہی مسجد میں گیٹ ہے جیتے او دو دے اگوں دی جیتر بادشاہی مسجد اور سامن شاہی کلا اس رستے چندی بچوں دی گلی سی انہوں بھی شاہد ہوئے شالمی علی سیڑتے مرید کہنے لگا حضور چلیے توجہ میرے پا رکھو تے جدوں اگے گئے تے پیلے رنگ دے وڈے وڈے اشتیار لگے ہوئے کہ پیر میرے لیشار نہ سکے ہیں منادرے چون تے غلام احمد قادیانی جیتے گئے ہیں پیر صاحب مسکرائے فرمایا کڈی حیرت انگیز گلے آیا خود نہیں تے اپنی فتح دا جشن بھی منا رہے ہیں کوئی سمجھا رہی ہے تو انہوں گلدی آیا خود نہیں چاتر سی ظاہرہ جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتے ہیں وہ کڈا کو بھی بے وکوف ہو سکت ہے چاتر سی مکار سی چسوسی کروا کے کہ شاہ صاحب اج کل بڑے مصروف نے دوبارہ خات لکھیا کہ فلانے دن مناظرہ آپ نے فرمایا میں پھر آ رہے ہاں بولو بولو انہیں سوچی ایسی نہیں آنا آ کے پہلا بے ویا جو تو شاہ صاحب ہے کتاب دا نہ نوٹ کر لو جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا اے ایک رسال ہے جدا نہ آئیں جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا اے دا مصنف تاہر عبد الرزاق مکتبہ فکر دیو بندنال تعلقے انہیں واقعہ لکھے ہے کہندہ ہے جدوں آمن شامنے ٹھکرا ہو گیا کہنے لگا کہ تسی بھی قرآن دی تفسیر لکھو میں بھی لکھنا جدی تفسیر چنگی اوہ سچا فرمایا دعویٰ کرنے نبیان اللہ چیلنج کرنے منشیان اللہ فرمایا جے لکھن دی گل لے انہاں حاضر ہو تساں فرمایا جے لکھن دی گل لے تے سامنٹ تے بلتے کاغذ کلم توں ہی رکھ دے تے ٹیبل تے کاغذ کلم میں بھی رکھنا توں ہی کلم نو کہ لکھے میں بھی کلم نو کہنا لکھے فرمایا جدا کلم خد لکھے اوہ سچا اکتاہڑ دا شکارت نہیں ہو رہے فرمایا لکھے لکھے ہوا نکل گئی انہاں گل آگئی جتوں میں اے گل یاد آئی اوہ مقام آگئے کہ موجزہ طلب نہیں کر سکتے آپ نے جڑی تمہیدن گل ذرا نوٹ کرو پھر میرے علی شاہ علی رحمدی تحقیقات دے اکتے سلامِ عقیدت پیش کرو آپ نے فرمایا میں کوئی شک نہیں اس گلچ کے تم کذاب ہیں دجال ہیں میں تیری تصدیق واسطے ایک گل نہیں کرن لگا میں تیری تظلیل نہیں کرن لگا ماشاءاللہ کیسے بھائی مدینہ شیف ہو گیا یوں ہیں بولیے ذرا شبحان اللہ حضراتِ گرامی قدر فرمایا تیری تظلیل نہیں کرن لگا تیری تقزیب نہیں کرن لگا حاضر رہا جے ذرا فرمایا سنوے تینگل نہ کرنا میرے نبیدہ ایک غلام سی جدہ نام سی عمر اچھی فرمایا نام سی عمر خط آیا ہے تریانی چلنا آپ نے خط لکھئے فرمایا تریائے نیلے چسٹ دینا حکمے وے سابقہ روایتاں تے رواج اشاں پیران دے تھلے روندے نے رسول اللہ دے صدقے تے ہر سال تریائے نیل ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی منگ دے تے پھیر چل دے آپ نے ایک ستر تے مشتمل خط لکھیا اوہ دریائے نیلہ اے عمر رسول اللہ دے خلیفے دی طرف خط دے جے اپنی مرزینل چلنے تے تیری لوڑ کوئی نہیں تے جے رب دی مرزینل چلنے تے پانی تینوں تینہ پہے گا پہے گا تُسا سنے باب الکراماتے صحابہ دے اندر محدثین نکل فرمایا آپ نے خط لکھیا تریائے نیلے چھوٹیا عمر چلا گئے نے وظاہر صدیان گزر گئیانے حکم عمر دوتے نیل آج تک دوبارہ سکیا نہیں فرمایا یہ میرے نبی کا غلام تھا عمر فرمایا ایتھو ایک ڈیڑھ فرلانگ دے فاصلے تھے تریائے راوی جا رہے ہیں میرے لی شاہ دی گل کر رہے ہیں کادیانی نل گل کر رہے ہیں مرزینل گل کر رہے ہیں فرمایا ایک ڈیڑھ فرلانگ دوں تریائے راوی جا رہے ہیں تو تیانے میں نبی گل کر رہے ہیں تسی اگر نہیں سمجھ سکے تو میں کی کر سکنا عیسیٰ پاک دی بلادت جی دے جی تو انہو خبر ہے تو پھر کہے چھڑو سبحان اللہ فرمایا کردم بچہ پیدا ہوئے تیرا کلمہ پڑے ہوایاں اڑ گئیاں آنے پورت لگ گئے فرمایا تیسری تی آخری گل کرنا اپنیا تقریران اپنیا محفلان اپنیا کتابان لکھنا کہ اے گدڑنے تی اسی شیران فرمایا جی تو واقعی شیر تی بان شیر تی جنہ نو تی دڑ کہنے اگر واقعی گدڑنے تی اینہ نو ایتھو نسا دے یا حلاق کر دے اینہ نو ختم کر دے ہن ادے زبان تے سکتا تاری ہو گیا حضرت شیخ الحدیث غلام محمد بھیر بھی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے میں کھبے پاسے بیٹھ ہویاں حاضر ہو تسی میں کھبے پاسے بیٹھ ہویاں میں ویک یا تک قبلہ شاہ صاحب تے چیرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا سننے مردو دا تُو ایک کم نہیں کر سکتا تے کر چیلنج مہرے علی نو میں نبی نہیں نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ فرمایا کر مہرے علی جو چیلنج میرے علی خط لکھے گا دریائے راوی نمہ رستہ بنائے گا منٹو پارک دے وچوں دیائے گا فرمایا دوسری گلے وے بلا کسے مرزین کماری باکرہ خاتون نو مہرے علی شاہ دم کرے گا اسے وقت و بچہ چلیں گی مہرے علی شاہ انگلی دا اشارہ کرے گا وے فرما دینے غلام محمد بھیر بھی اتنی گل کرن دی دیر شی مہرے علی شاہ دیوال کھڑے ہو گئے لوں کھڑا ہو گیا صورت شیر دی بن گئی دھار دیو فرمایا کر مہرے علی شاہ نو چیلنج مہرے علی شاہ رسول اللہ دا شیر بن کے جتنے بھی مرزائی گھی دڑنے انہوں علاق کر چھنڈے گا حاضر ریاض شیخ العدیس غلام محمد بھیر بھی کہندے نے حضرت شریعت 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 بھی خیال کرو کٹے کٹے وڈے دعوے پہ کر دیو کہ آپ نے آتھ داندیا فرمایا ہٹو بولانا کیا سمجھ دے ہو کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں وہ سامنے نانا مصطفیٰ جلوہ فرما رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں میرے علی شا کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہنا تیرا کام ہے کر کے دکھانا ہمارا کام ہے اگل کتاب چھ پڑھ دیتے شاید یقین نہ لیکن ایک باری نہیں قربان جاؤں باب خادم تو کرون اولادیوں نا یاد تازہ کروا چھ دیتے اشان دوزار شترہ دے اندر بھی ویکھے کہ مصطفیٰ دا ہاتھ ہوں بے دوزار اٹھارہ اچھ بھی اشان مصطفیٰ دے دست اک دست جلوے ویکھے اور دوزار اکیش دے اندر بیش دے اندر بھی مصطفیٰ پیارے دے دست دست جلوے دیکھے رب پہ کعبہ دی قسمے کال سمجھے چھ نہیں سی ہوں دی کہ حبیب بن زید انساری دے بدن دائے چکڑا کٹیا جا رہے ہوئے کہ او فیروی ختم نبو پتہ نارا مارل کال سمجھے چھ نہیں سی ہوں دی کہ اسود انسی دے آلہ کار میرے قریب نبی دے ایک غلام نو آگیچ سنٹر دیو ختم نبو بدن نارا مارل کال سمجھے چا گئی چیڑے سر فروش ہون دے نے جانا دی پرواہ نہیں کر دے جانا دیا بازیا لادے دے ایک آج تو پنجا سال پہلے کنی دیر پہلے جی سات ستمبر انیس سو نسے آگاہی حضور دی محبت دا پیغام پہنچ رہے چوہتر توں چوبی تک پنجا سال گزر گئے جس دن دا امتنائے قادیانیت آڈیننس ساڑھے قانون ساز ادارے اسمبلی اور پارلیمنٹ نے پاس کی تا مرزائیان اقلیت قرار دیتا توجہ ہے جی تو آڈین غیر مسلم قرار دیتا اور ایک گل سن لے ہزار تیان ہرگز ایسا نہیں ہویا کہ اسمبلی بیچ بل آیا دستخط ہوگئے گل موک گئی پاس ہوگیا جی میں آج کال پاس ہون دی نہیں کئی مہین لگ تار اسمبلی حال دے اندر دبیٹ ہوئی مباشہ ہوئی تقرار ہوئی مرزائیاں تگڑے تگڑے مربی اپنے بلائے علاماء اور کین دو سنی علاماء کیوں نہیں کیوں دے کیوں نہیں بول دے شبان اللہ سنی علاماء انہ دے دلائل پاتلاتا مدلل رد فرمایا حاضر ہو تسی ایک جملہ جملہ موتر ازاد تور تے بولن لگا جڑا خود کہندہ اسی اسی شرابی لوک ہونے جڑا خود اپنے موہ کہندہ اسی شراب بھی لوک ہونے شراب بہن جرین ہے سیکولر بندے زلف کار اللہ اللہ دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرما ہے عجیب تیور بدلے بولو بھی نہیں پہلا کہ خود داندہ اسی شرابی لوگ ہونے او بھی اسی میار مستفادی ذات دینا تعلق نو رکھے ہوئے اس شراب مشروب ماف ہو جان دیا نے گدار ماف نہیں دیا کیوں جلا خود کہند اسی پہن شرابی لوگ ہونے آ او دی سمجھ بھی آگیا بھئی اے مرتد نے تسی شاید اس گال نو نہیں سمجھ رہے ہو جی گال میں سمجھ جانا ہوں علامہ دے اندر اتنی سکاہت سی اور اتنے دلائل شنگ اور میں از خود سپیچ سنی قائد ملت اسلامی اش امام احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دی از خود انا اکھان ویڈیو دیکھئے کنہ لال سنی یوٹیوب دے یقینا موجود ہوئے گی فرما دی سن میں جو شویل ہر پاسیوں بے لپاس کروا کے زلفتار علی پٹو کو لے کے گیا انہ پینس لاتے لاتے رکھی ہوئی سی جدو میں سامنے فائر رکھی بابا جی کرے سائن تے انہ جلدی جلدی سائن کرن تو میاں نورانی کیا سمجھ دے ہو یہ میں نے کسی بل پہ دستخط کیے ہیں نہیں میں نے اپنے دیت ورانٹ پہ دستخط کر دیئے ہیں یار 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 پٹو آستے دکھو نون سبحان اللہ ایک سیکولر بندہ اور دوئے بھی سمجھ جائی کہ شراب نبی دی محبت اجر رکابت نہیں میں ہر کے دے نہیں کیا رہا کہ پینی شروع میں سر میں نہ کہ ہو سکدہ بندہ شرابی ہوئے دل لے چھو دور دی محبت ہوئے لورانی صاحب رحمت یقین بلکہ یقین کامل کہ اللہ اللہ سارے نام عمال وے خند و جد ایک دست خط پٹو دا دیکھنے اللہ نے فرمانے ٹھیک ہے کمیاں معاف عہد صدق جند دینا چانا پچھلے ٹھنور دے اندر ساڑھے دو بندے تیسری مقصوص نسل دوتے ساڑھی ایک بہن کراچی جناب سندھ دی اسمبلی دے اندر مجود اگر نہیں پتا تے یوٹیوب تے جا کے قاسم مفتی قاسم فخری دیا سبی جیس سنو جڑی جناب والا اسمبلی سندھ دے اندر اس مرد کل اندر نے تقریر کی دیا جدو مفتی قاسم فخری لبائک دا ایک مجاہد بول نشی تے یورپ دے ایوان دے اندر زلزلہ آجان دار آئی میں کیا بلیا ساڑھی تمنہ اے یہ کہ دو چار پانج داس علام چلا جاؤں جس ویلے اسمبلی دے اندر آنگے تے پہ گیرتی نہیں کرن دین گے گداری نہیں کرن دین گے سدائے احتجاج بلند کرن گے آواز بلند کرن گے آویرنس ملے گی زمانہ جانے گا بچہ بچہ سمجھے گا کہ ساڑھی آواز ایوان اسمبلی ایوان اقتدار تے اندر پہ گھونج دیئے اس واسطے ایسا کیا نیا لو کو آسانو بلکل ووٹ نہیں دین جو ووٹ دین تے نبی دین آتے جو ووٹ دین تے نمو شیر رسال تاستے جو ووٹ دین تے ختم نبو بدواستے کیونکہ ساڑھی تاریخ نے نصیح بے کہ انیس سو چوہتر دے اندر ایک نورانی ہو ایک عبد المصطفیٰ عزری ہو ایک عبد السنطار خانے آزی ہو سمجھے سیکلر لبرل کر دیوں بل رب دی مدد آوے رب مدد فرما دی آوے حضرات گرام قدر ایسے جگہ ایک اور گل کر نہ جان جدوں بھی جناب تحریک والے یا اہل شنت یا کوئی بھی لوگ گلیاں چھ نکل دے سڑکان تے نکل دے سانو لوگ سوال کر دے پاگے لوگ گئے سڑکان تے نکل دے پئے احتجاج کر دے پئے تو اڈے تمہ خراب ان چھپن لوگ تُسان شہید کر وا چھٹ دے سات رزویدہ تے مہ اے ہو جی کمی نیمی ویکھے جڑی آن دے سات رزویدہ تے گو جنی وگڑیا گو دا تے مام آدیا اُجڑی یا بہنا تے جناب والا اور رون دیا جنا دے ویر گئے نے مائ کیا آؤ بدبختہ تاریخ اٹھا کے ویکھل ہے اے ہو جی بزدلان والی تے گل کدی اسلام میں جنی نہیں گی تی جنگ یمام آو تے پھر بھی نہیں کی تی جد میرے نبی دے ست سو حافظ قرآن صحابی قاری قرآن صحابی نبی ختم نبو وز قربان ہو گئے او جہاد کیوں پی یوں دے اے او جی بزدلان گل تے کدی نہیں ہو لیکن حضرات میں 1974 دے پایک تے لے جانا چان پس منظر تے لے جانا چان میرے اکھو روائیت مجود حضرات تے گرام اگر کہن دے کہ او نبی بی ایس تے بطور جناب میو سب زندہ بات نعرے لگائے جا رہے بی وہ سب تال تو اگر سرخ لکیر کھچ کے اگر رینجر تے فوج کھڑی او تھے جناب لکھے او یا دیوار تے جنہیں ریڈ لائن کراس کی تی کولی مار تی جائے گی تک تر اسرار کے اندھ میں میں سب تال چھتے ہوں میں دیوان آرہ مستان بڑھ رہ نبید پڑھ رہ میرے دل اچھ یقین سامنے فوج اینا اگر سامنے رینجر اینا اگر قدم نہیں بدان کہن دینے میں ساتھ توں وے کھیا ایک اٹھارہ انیس سال دا حسین جمیل خوبصورت نوجوان ختم نبوت زندہ بات تنارہ مار انہیں لال لکیر کراس کی سامنے فوجی نے فائر مار سینے تے لگ گئے نبید نام تو قربان ایک ہور نوجوان اگے بڑھے انہیں بھی ختم نبوت زندہ بات تنارہ مار کسے رینجر آلے فائر مار سینہ چھلنی زمین تے گرے نبید قربان ایک تیجہ آئے جدوں تو گھرے نے اشان تھوڑ دے تھلے آئے اپتدائی ٹپی اندار دویے چوک کے اندر اونگے انہ نوجوان انہوں بچا لگیے کہندے جس ویلے سٹھے چلتے پاکے ایک تین نوجوان ساڑھے سمن نے حس اپتال دی ایمرجنسی فارڈ ویچ پہنچے نے جدوں قوائف مرتب مہران رہ گیاں جڑے پہلا دو قربان دونوں سگے بھائی نبی تو جان قربان کر چکے نے میں کیا پدبخت اے قربان رائے گانی جاندی اے زیانی جاندی اے انیس سو ترونج دی گل اے انیس سو ترونج جاتوں بعد چوہتر تک اکیس سال بندے اکیس سال قربانیاں دی داستان دس ہزار نوجوان آمین دلال دی ختم نبوت جان آریاں اپنے تن من دھن حضور دی بار گویج پیش فرمائے حضرات گرام قدر ایک ہور روایت جناب تک پہنچان چھان حضرات گرام قدر سور شور نال تحریک ختم بیٹھن اوہ در ساڑی فوج دے آلہ آلہ اوہ دیاں تے قادیاں نی بیٹھن اے در ملک دا وزیر خار جاؤ وزیر تاخل آؤ سر زفر اللہ خان کمین اوہ بھی قادیاں نہیں حکم جاری ہو چیڑا بھی ختم نبوت تنار آمار شینا چھلنی کرو شینا چھلنی دے طالب علم نے احمد رضا دے شاگرد نے جیڑا سین کھول کے آند کروں تیرے نام پہ جاں فیدا لاب اس ایک جاں تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں سن انیس ستری پنا لی ایک نوجوان کالج دا سٹوڈنٹ جیڑا پینٹ سلٹ چھ ملپوس مو چھ منی ہوئے ویکھانے چھ نظر نہیں دا کہ انہوں تھی ہنڈی ہوا بھی لگی ہوئے پتا چلے اے ادھر جلوس پہ آجان دائے نبی دی ختم نبو وز قربان ہو لائے ایک ایک کر کے قربان پہ ہون دیں نوجوان نے اپنیا کالج دیا کتاب فٹ پات تے رکھی ختم نبو بد نال لگان دیا مستان نوار اس جلوس چل پہ آئے جلوس دے پچھے رینجل آلے پچھلے آر روک آلو پچھے روک ریسن رینجر دے ایک سپاہی فائر مار جڑا او دی ران یعنی پٹتے لگا جس ویل ران پٹتے فائر لگا جنہیں فائر مار اسی تھوڑ کے آیا سخمی تیو گئے انہوں حسب تالج پہنچائیے قربان جاوہ جڑا نبی دا فیدائی ہوئے جڑا نبی دا شہدائی ہوئے انہی کیوں اے ظالمہ اے پٹتے فائر کیوں مار آئی مصطفی تیل وی جوازدن حضرات اگرامی گدر انہی دینا دیئے دس سالہ بچہ پولیس نے پڑیا کنیا سالہ بچہ دس سال بچہ پولیس نے پڑیا تھپڑ مار رہا انہی ختم نبو قد نار مار رہا انہی بٹ مار گن دا انہی ختم نبو دن نار مار انہی چوکے گھڑی جس اٹھے نار مار 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 سالہ شاڑے گولوں دے سپری ڈنٹ بھی جیل جان دا رہ یار تو آٹی بڑی میربان آواز تھوڑی گھٹ رکھو چھوٹی نو چھوٹی نو لگے چار چار پنچ پنچ بیر کان لے بھلا کان لے لو راتان مار دے سان حضرت سان اے رسول اللہ دے غلام ایک وری نعر تلا چاس سان کیونکہ چھے وری میں گیا اللہ نے خدا لگا ٹھیک تجربہ ہے ایکسپیری ایکسپیری اوڈر رہا جیل اجکی میں جان کی ہونے حضرت اگرام قدر بٹ مار رہے ہونے کیا ختم نبو زندہ باد چوکر ڈال کوئی نہیں سمجھ جائے کام پہ پہلے ہی ٹانگ رہی ہے جیل میں کتے جرنل فیض ہم عیدی بجا تو سان فوجی عدالت جائے آجائے میں کہا اے تُس انڈر دے ہو جڑے حضور تے غلام نیو تے خوشی نل جان دے کیوں نہیں کہندے سبان اللہ حضرت اگرام خوشی عدالت فتم نبو زندہ بات نعرہ ماری جج کہنے لگا ایک سال سزا انہیں پھر نعرہ ماری انہیں آکھا دو سال انہیں پھر نعرہ ماری انہیں آکھا تین کر دو انہیں آکھا سی نعرے بھی تین کرنے ہوں ویس سال تک بداندار جج کہ او منڈا نعرے لاندار منڈا نعرے جاج تھا کہ گیا وی کنی کے وری بد آم کی پڑھ دے سال جی بابا جی اللہ رام ستم گر ادھر آ ہونر آزمائیں تتیر آزماء ہم جگر آزمائیں بج 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 جا بج جا بج میرے بابا کی کی بابا بابا راج دار خط نبو سلا بابا راج دار خط نبو سلا بابا چاج ٹھہرے آپ ہوجی آپ کوٹیج کو فوجی ہوئے تے معاف کرے سارے اندھی گال نہیں چاج ٹھہرے آپ ہوجی انہوں جو نبی وری ایک ایک کر کے سزا ودانی پیتی ہوگئے آپ پاگل منٹل انہیں کہہ انہوں انہیں بار لے جاؤتے گولی مارو انہوں انہیں بار لے جاؤتے گولی مارو منڈانا چند لگ پی زیادتی کر رہے ہو زیادتی کر رہے ہو اچھی بولو ہائے 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 ایک شیر یاد آگئے سنانا چاہنا سریکی شاعر نے عظیم عالم دین نے سید حیدر علی شاہ اچھی آپ فرما دین اللہ ملے چل لو بند بند میرا اینج چوپ چپی تین سنیا جان اللہ ملے چل بند بند میرا سن یار دا پلنگ بن ہونے نو پلنگ کی میں بنان لت میری یاد دے کرو چار پاوے لت میری یاد کرو چار پاوے تے بام رکھ لو پاہی بن آم نی نو والا میری یاد تُس ہی بان وٹو والا میری یاد تُس ہی بان وٹو چم 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 رکھ لو سی ج وی چاہ نو علی حیدر شاہ باقی پنج راہ بچے آ اے رکھ لو جام بلان نو چاہ حیدر شاہ پاکی پنج راہ بچے آ پنج راہ بچے آ اے رکھ لو یار نو جام پہ لہ ہم نی ایک اور سورہ کی شاعر یاد آگے ایک اور سورہ کی شاعر کہندہ ہر کٹ کون دیکھ ہاں واق چھین دے واق چھین دے کھوکی گل ترجمہ کر دے نا کہندہ جتھے وی لوگ اکٹھے ہون جد ہو وکھ وکھ خون تے اونا نو وے کھین کی تیار مل جاوے مجازے گل حقیقت دی کر رہے گل پزاہر مجازے لیکن حقیقت دی کہندہ ہر کٹ کون دے کہاں وکھ ٹھین دے او مل پو کسے مل دے وچ او نہیں مل دا او نہیں مل دا اون دا ذکر تا ہے او شایدو انجنا کرو بولو زبان اللہ ہر کٹ کون دے کہاں وکھ ٹھین دے او مل پو کسے مل دے وچ او نہیں مل دا او نہیں مل دا ان دا ذکر تا ہے دل رج پون دے او کھیل دے وچ مل مل دا مل دا مل اوہی دیایاں کلویل دیوچھا آئے 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 نا شاد ہن نا شاد او دانائیں نا شاد ہن تن تین لیرے تین لیرے پینز لیرے باب باجی آن دے سن میں ایڈا وڈا ایماما کیوں بننا کیوں بننا باجی دی گال سنی ہوئے گی فرمایا میں ایڈا وڈا ایماما کیوں بننا فرمایا گال پڑی دے رازے چرائی ہے کہ اتنا بڑا ایماما خات مرز بھی کیوں بننا دے فرمایا پہلے چھوٹای بن دا سن جتوں دی نبیدی نموس لے نکلے یوں نبیدی ختمیں نبو بتلے لکھ لے یوں تین حصے پڑا کی تے ایش واسطے میرے مرن تو باد کسے نوں کفن دی فکر نہ ہوئے میرے ایمام میں ویچی دفنا چھڑیا دے نا شاد ہن نا شاد ہن تن تے تین لیرے لا شاد ہن تن تے تین لیرے لا شاد ہن تن تے تین لیرے او بیدے آنیاں کل بیل دے ایک گل بابا جی نے کی تیسی جدو پہلی وری کریک ڈاؤن ہویا چوبی نومبر تیرہ ربیل اول دوزار ٹھارہ یار کوئی سے نوں مسئلہ ہو سکتا ہے کسی نے پانی پینا ہو سکتا ہے واشروم جانا ہو سکتا ہے وضو کرنا ہو سکتا ہے کوئی ایک تو بندہ اٹھتا ہے اندر نہیں میرے آل بیکھو تو بولو سبحان اللہ بابا جی فرمان دے سن ایک سو تی بندے ایک گل ون ٹو ون گڑی بابا جی نے کی تیسی ساڑھے نال اے ہو گل کر رہے ہیں اپنی لائے بریری دے اندر چھوٹی عیدوں بعد پہلی منگل دی رات سانو خود ہونا بلائیا پنج بندیاں چونکہ اسی فورس ڈولج سا بابا جی نے پتا لگا بھی اس ساڑھے درویش کو فورس ڈولج نے بابا جی سانو بلائیا تسلیح دین لئی او دنہ نے کیا کہنے لگے مولانا ایک سو تی بندے نے میرے خاندان دے جی لے چھ سان جی لے چھ میں نو آکے کہنے دے سان اسی ایک بھی نہیں چھڑھنا میں کیا سانگر دنا رکھیں ہی حضور لئی نے اچھی کیوں نہیں کہنے دے سبحان اللہ ناشاد ہن تنتے پن لیرے ناشاد ہن تنتے تن لیرے اووی دے اینیاں کل بھی لدے ای تگل حضرت خنسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چار پتر جدوں قادسیہ والا جان لگے نے فرمایا رب دی عزت دی قسمیں میں تیر دے توڑے پہ اولال خیانت نہیں کیتی تُسا ایک کی باپ دی اولادو رج رج توڑے حق دا دود پہ لائے رج رج دود پہ لائے آج حق ادا کرندہ بھی لاجے سب کو جوار چھڑے آجے ناشاد ہن تنتے تن لیرے او بھی دے آئیاں کل بھی لدے اے فوجی جاج کین لگا ہے انو باہر لائے جاؤ ہو نہیں فائر بارو ہو نہیں بولو ہو نہیں باہر بارو او کاکا نچن لگ پہا جاج کین دا ہو یہ تے پاگلے اے تے اے نو چھاٹے دو تو ہڈا سا نہ نکل جائے ہولی ہولی آنکھو جدو بابا جی تو ہنی تسی سنی ہونی ہے گل بابا جی کہنے نے میں نے ہونا نے کیا بابا تُو پاگلے اجڑے گرفتار کرنا رہے آئے جانت تسی گلے پر سنی ہونا ہے بابا جی فرماندہ نے میں نے کین لگا پولیس تاف سر اے بابا جی تُو پاگلے میں کیا ہاں اچھا نبی دی محبت چھا پاگلہ اچھا زور دی ختم اچھا زور دی نمو سے رشالت لی پاگلہ تیرے مانے ویچ کسی جان دی پرواہ نہیں کر دے کیمان دی پرواہ کرنے اچھی بول انیس سترون جادی ہی ایک آخری کہانی سن لو چوتھی سنا رہے ہیں تو انہا موضوع ایسی کے چوہتر اینے نہیں آیا اوہ جو پہلا عبدالعام عبدالسکار خان عزیر عمد اللہ تعالیٰ سن کے نہیں سمجھا رہی تو انہا بھائیے پاگل نہیں جانا دے نالے اوہ بھائیے نارے لانا لے پاگل نہیں اللہ دی عزت اور جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں شفیق قدری صاحب جتنے بھی علماء ہو ممبر تھے بیٹھا میرے میرے سٹوڈنٹ ہے جگہ نے توڑے سامنے کسیدہ پڑے آئے بھی دونوں سٹوڈنٹ نے جڑے دوسرے نال نے اوہی سٹوڈنٹ نے اے پائیوی سٹوڈنٹ نے جڑے بیاتے آئے ہوئے ہیں بھائی اینا نو پوچھلو اب میں بار باری کہنا کہ پوری امت دا جڑے کرز دا کر رہے ہیں انہا سڑکاں لے اوہ ساڑیاں عبادتان تو چوکھائی عجر لے رہے ہیں تو انہوں سمجھ آجائے جے مستانے نون اے پروانے نون سر پھرے اے سر پھرے نون اے پاگل نون تے سمجھ آجائے نا ساڑیاں عزتہ محفوظ ہون نا ساڑا دین محفوظ ہوئے بچھو یورپ دے آلہ کار چوڑے انہوں انہوں اگر دردے تے اے نا سر پھرے ہیں کوئی دردے آڑیاں نمازان تو کوئی نہیں ڈردے پڑھنا میں بھی اللہ دے فضل نال تو آڑیاں تصویح ہیں تو کوئی نہیں ڈردے ساڑیاں مسواک کا میں بھی کرنا اللہ دے فضل نال ان بھی کر کے آیاں سنت مطابق کرنا ہر ویلے مسواک رکھنا بچیاں نو بھی رکھن تے مجبور کرنا لیکن انہوں مسواک کا تو نہیں ڈردے انہوں ملادہ جلسیاں تو نہیں ڈردے اے ڈردے نے اے نائیم بستانیاں دے صدائے ہائے نعرہ تکبیر ہائے رسالت تو ڈردے دیوانے ہمیں گلنے ہمیں بکھ رہی ہیں مستانے ہمیں گلنے ہمیں امام غزالی دیکھے کہ لیلہ نے اعلان کیتا بھئی آجاؤ میرے محل دے سامنے کہ آج سخاوت دے دریا بہن لگیں تے آکے اشرفیاں لے لو بوئے جکلو گئی ہزارہ سائل ہاتھ چھوٹا کشکول لے کے تے آرے نے اک کے کشرفی ہر کسی دے کشکولے چپا رہی ہے تے مجنورانو بھی پتا لگیا او سیرفیرنو بھی پتا لگیا او سرفروشنو بھی پتا لگیا کہ سا ڈی سخاوت دا سلسل ہے انہیں بھی ٹھوٹا پھڑیا تے ملنگا میں نار لل کے آگیا او سارے انہوں دے رہی ہے ایک کے کشرفی جدنو مجنوران دے گا لہی تے انہیں کشکول پھڑیا تے گش سنا زمین تے ماریا تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تے مجنوری پنگڑا پان لگ پہ مجنوری پنگڑا پان لگ پہ نالا لے کہن لگے پہلے دے تے انہوں اسی انجی کہن دے سامجھنو جدا میں نا ہوں دا پاگل انہوں تے پکا پتا لگ گیا کہ تُو ہاں ہی پاگل انہیں کہے تُو سی پاگل ہو وہ نچیا کیوں ہے انہیں کیا نچیا ہے اس لئے یہاں کہ جے مہنو بھی ایک اشرفی دے کے ٹال دن دی تے تو اڈے چھتے میرے چھ فرق کوئی نہیں سی رہنا انہیں میرا کشکول پنے ہیں تے اشرفی نہیں دیتی انہیں دسیا اے تو اڈے انگو در نہیں خدا دا نائے بول سٹو سبان اللہ مجاز دی گل کے حقیقت چلو اے جڑے سر فروشنے اے ساڑے انگو دے نہیں اے انہ سرکاراں دی نظر اے چکو جو ساڑے نہ لو زیادہ قبول نہیں زیادتی کر رہے ہو تُسھی زیادتی کر رہے ہو کیوں نہیں بول دے سبان اللہ حضراتِ گرامی کے در چوتھی اور آخری گل انیس سو چوہتر انیس سو تریپن دی تحریک ختم نبوت جے حاضر ہوتے سنیئے اثر تا وقتیں صبح ہوتوں لائے کے جلوس پہ نکل دے موبائل نہیں ہے فیس بک تیوٹس اپنی ہے کوئی جنابے والا ترسیلیں خیالات تا کوئی نظام نہیں ہے چتنے نوجوان اکٹھے ہوں دیں ختم نبوت دا نعرہ مار دیں اٹھر پہن دیں سمجھو گی صحیح میں کی کہنا پہ ہوں کٹھے نہیں ہوں دیں چنے ہوں دیں چرپنے اثر دا ٹیم ہویا پہلی دروازہ لاہور دا ایک بابا جی دی عمر اسی سال بول بول جلا شبحان اللہ جی دی عمر اسی سال او دا پوترا جی دی عمر پنج سال باہر دا جائزہ لینہ آئے کہ جلوس ہے کی نہیں جی ہووے تے شامل ہوان کچھ دیر کھڑا ریا بے کمدیاں بے ہوتے پوتا اسی سال دا بابا وے کھیا جلوس کوئی نہیں ہوں گا اکھاں وے چانشو آگے کہ نبی دے پروانے ختم تے نہیں سنونے چاہی دے مکنے تے نہیں سن چاہی دے اے سلسلہ ٹھہرنا تے نہیں سی چاہی دا سامنے رینجر والے وے تھے اسی سالہ بابا پنج سالہ پوتا کمدیاں پہ چک کے ایک وعدہ لے آئے میرے پتر میا کھانگا ختم نبوت تُوہا کھنے زندہ باد میا کھانگا بیٹا ختم نبوت تُوہا کھنے زندہ باد پترے نے وعدہ کی تے تو تنی زبان چھتا دا ضرور بولا گا حجراتے گرمی قدر اتا دا تے پوتا تاریخ دے اورا کچھ امر ہو گئے سامنے رینجر دی چوکی گئے اینا دے کول تیسرا بندہ جلو سے چھ سامنے لونہ لانے اسی سالہ بابے دیکھ میں آنتے پنج سالہ پوتا ہے بابا کہنے دے ختم نبوت پوتا کہنے دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد جا دو رینچرالیاں دے بابا کول پہنچے اے ایک گولی آئیے پوتے دے سینے نو چیر گئی ایک گولی آئی داتے دے سینے نو چیر گئی اے لاؤں تاتے دے پوتے زمین تے کرتیاں نارا لاکے دسے آئے اے شدی کے اکبر تے غلام عجوی موجود ہیں تبارک اللہ دی نزل الفرقان علی عبد ہی لیکون للعالمین نذیرا بولیے بڑی سادی گل کرنا جناب آدم علیہ السلام تا جناب عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی کوئی ایک ریاست لئی کوئی ایک صوبے لئی کوئی ایک قوم لئی کوئی مقصوص وقت لئی آیا ہے مقصوص قبیلے لئے آیا ہے توجہ توڑی ہے جی مقصوص وقت بھی مقصوص ہے علاقہ بھی مقصوص ہے قوم بھی مقصوص ہے تمام انبیاء لیکن واری آئی تاجدارِ حق بے نبوت دی کب ہو سوان اللہ فرمایا بھی پیارے نا ایک قبیلے لئی پہ جائے نا ایک صوبے لئی پہ جائے نا ایک ملک لئی پہ جائے نا ایک سلطنت لئی پہ جائے نا ایک قوم لئی پہ جائے نا سو سال لئی نا دو سو سال لئی نا تین سو سال لئی نا چار سو لئی نا پانچ سو لئی نا قیامت تک محض میرے محض نے نہیں تسیسی سمجھا کی میں کراؤں سونیا اشان تمام جہانہ واسطے توانو رسول بنا کے ویجے بس بسے دیوتے زیادہ نہیں نبی دی ضرورت دے سلیشی کہ قصوبے جنبی یہ دوسرے لئے چاہیے ایک ملک جنبی ہے دوسرے ملک لئے چاہیے ایک قوم ایک زبان آلے کل نبی ہے تے دوجی زبان آلے کل چاہیے دے بڑا لطیف جملہ بولن لگا سمجھ آئے تے کلیجہ تھاریا یہ زبان لگ ہے کہ رمایہ سونیا اشان ہر زلی لئی ہر صوبے لئی ہر ملک لئی ہر سلطنت لئی ہر ریاست لئی ہر قوم لئی ہر زبان آلے لئی تے صرف انسان آلے لئی میری کل قائنات تے چجتنے بھی بسن آلے لئی انہاں سارے آلے لئی تو انہوں رسول بنا کے بھیجے آئے جے کوئی حصہ پچھے رہ جاندہ تے نبی دی لوڑ زی تو آڈی نبوت تو پچھے حصہ کوئی نہیں ایز لئی ہوں نبی دیوی لڑ کوئی نہیں آج دار خط میں نبوت زندہ بار زندہ بار آج دار خط میں نبوت زندہ بار زندہ بار آج دار خط میں نبوت زندہ بار وقت انہوں بڑا تھوڑا جی انہوں میرے ٹائم نو بچاؤ ذرا نعرہ لاؤ پر تھوڑا تھوڑا تھے بالکل مختصر جیا حضور صرف انسانہ لئی نبی بن کے نہیں آئے حضور کل کائنات لئی نبی بن کے آئے میرا جملہ دل چلا نقش ہو گیا اے دیو تے پہلا جملہ سعی بخاری باب لا اونٹ مالک دی شکایت نبی دا کرم میں انہیں دے تمہیں اختصار زیادہ ایدہ تو زیادہ مختصر کینج کرا نبی دی شفقت انساری دی حویلی قدم مصطفیٰ دے آقا جی ہوتے میں نو نہیں پہچاندہ پلیز حضور آگے نہ آنا فرمایا ہٹو کچھ نہیں ہوتا حضور اگے گئے اونٹ نسدہ 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 آیا شعبہ ڈر گئے حملہ کرن لگے لیکن انہیں سر جھکا کے سجدہ ریز ہو گیا انہیں اچھی بولو کہ کوئی بندہ فوت نہ ہوئے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اثر رہ گئی آنکھ کھلی اثر حضور رہ گئی کی چاندے ہو حضور گودی تو اڑی ہوئے سبتہ علی ہوئے تک ازا ہوئے پھر جاستیں کوئی نہیں لان مچا یا اللہ واپس بیج اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تباں تمہارے لیے فرمیش محجد وادی کوئی نہیں مرنی اے والی حضرات اکرامی قدر سورج بچھے حرنی حضور میں وعدہ کرنی ہاں دو دو پہ آکے واپس ہونے ہاں فرمایا چھاڑ دے انہیں واپس نہیں آنا فرمایا ذمہ داری شاڑی دو دو پہ آکے وقت تو پہلا نس دی نس دی آ رہی اچھی یار چند سنے ایسی جادو گا رہے انہاں کیا توڑ کے بکھاؤ فرمایا ایکڑی یوکھی گا بدل خطبہ جمع چھتی جگہ تے حدیث سر بخاری دن در حضور مر گئے کیوں ہے بدل نہیں آن دا جنور پہ آسے مر گئے پسلاں شک گئی ہیں ساڑیاں اکھاں ڈونگیاں ہو گئی ہیں کی چاندے ہو سرکار بدل پوا دو ہاتھ تھلے نہیں آئے بدل چھا گئے سیابہ نکلے کڑاکے دی تو پیچھ آئے سنگ بدل چنہ دے گئے ہفتہ اتوار پیر منگل بد جمع رات جمع آ گیا پر بدل نہیں بس سویا 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 تسی نہ کہنا سبحان اللہ خطبہ جمع اوئی صحابی یا کوئی اور صحابی حدیث دے لفظ نے حضور مار گئے حضور مشکرائے تباہک داڑا مبارکہ نظر آئے خرمائے اون کی ہوئے چھتاں ڈھائ گئیا کندان ڈھائ گئیا فصلہ تاری لگ گئیا جنور بننم دی جگہ نہیں رہی کچھے مکان چھتاں چون لگ پہ خواہش کیے جی میں پوائی جے اون میں روک دو اللہم اللہم لا علینا حوالینا نازلی دعا ساڑھے اتھے نا پا اگے پچھے پا ساڑھے اتھے نا پا ساڑھے اتھے نا پا اگے پچھے پا پھر اشارہ بخاری شریف چھے جگہ دو اشارہ موجود چھتی جگہ تو چھے جگہ دو اشارہ موجود حیدر میری علی شعبہ فرمان دن اللہ دی عزت دی قسم جدر حضور انگلی دا اشارہ فرمان دے جان دے سان ادھر ادھری پتل پھٹ دے جان دے سان ادھے اتھے ہی باس کرنے اونٹ میں کیا اے تم بڑا عجیب جانور ہیں تینوں کی نند سے ہے میں گرنی ہیں تینوں کی نند کیسی وعدہ کر کے واپس آنے ہیں میں کیا اے چاچا جی سورج جائے کیونکہ مامو تے چاننے نا تے پھر سورج تے چاچا ہویا نا کوئی سمجھ نہیں آئی توانو کیونکہ بچے ہیں دی مہاد آپ پر آتے مامو ہی دیں اس واسطے چاچا کی میں مامو چند بان سکتا ہے حالانکہ چاچے نا چند بن دا مامو نا چند نہیں بن دا کوئی سمجھ دے نہیں آرہی توانو میرا خیال ہے نہیں آرہی چلو اس مزاق نا تُسی بات ہی سمجھا ہے ٹھیک ہے جی میں کہے چاچا جی تُس ہم واپس آگے میں کیا مامو چند مامو توانو کیا تُسی ٹکٹے پھر جڑ گئے پھر ٹکٹے پھر جڑ گئے دووری انہ ساریاں بیق زبانہ کھیا رضوی چپ کر ایمیشہ دیو یہاں پہ ہیں شوال کر کے لوگ کانو پریشان پہ کرنا ہے یہ نبی صرف تیرہ ہی تے نبی نہیں یہ تے ساڑھا بھی نبی ہے اچھی بولو حضراتِ گرہ میں قدر کائناتِ چپوئی ذرہ یوں دا جے دواستے میرے نبی نبی بن کے نئے ہوں دے میرے رسول رسول بن کے نئے ہوں دے ضرورت سی کہ اونا دواستے نبی چائی دے زمین توں لے کے آسمان توڑی آسمان تو لے کے صدرہ تلمنتحہ توڑی صدرہ تلمنتحہ توڑی عرصے اولا توڑی جنڈتوں لے کے جہنم جہنم تو لے کے جنت دیاں رہنہیاں توڑی کھل کائناتِ چھ رب دی جتنی وی مخلوقیں اُنا سارے ہوں آشتے میرا نبی نبی بن کے آیا ہوئے میرا رسول رسول بن کے آیا ہوئے اس واسطے کائناتِ چھ اوہ زرہ نہیں جے دے والا میرا نبی نبی نیووے چھے کوئی ہوں دا اوہ دے والا نبی دی لوڑے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں اس واسطے نبو پتہ بوا بند کر کے کل زمانے آواشتے میرے رسول آگے نے اچھی 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 والی ہے سبحان اللہ میری تکریر دا جی اختتامی حصہ منٹ نے میرے کل بارمی شریف دی نسبتن البارہ تسین آکھے سبحان اللہ مرزا غلام احمد کادیا نہیں جنواز لانتی ملعون مرتد قرار دیتا گیا میں انہوں سٹڈی کر رہا تھا توجہو ہے جی اچھا میرا منو اس خبیص دار نہ لینا گوارہ نہیں یقین کرو میں بڑا پریشان ہوں نا مجھے بغیرت پاگل انسان دا مرتد انسان دا ممبر تنہا لیے پر اویرنس آستے خیرے کام کرنا پہنے جی میں ابو جال دا لینے ہیں ابو لاپ دا لینے ہیں توجہو ہے تو آٹی ذرا پوری توجہو رکھے پوری دو گلہ سنانا کہنا میرے کہنا میرے تبعی آنڈی سینا میرے کوئی آنڈی سینا میرے کوئی کتابہ موجود نے تھی کہ اونا دیا کتابہ موجود نے کہنا دا جڑی میرے تبعی آنڈی سینا او وکھریاں وکھریاں زبانانا لانڈی سی کو جے ہو جی ہیں زبانانا چو بھی آنڈی سی کے منونا دا نہیں سی پتا پتا اے لطیف ہے بڑا وڈا پر تسی مسکرائے نہیں آنڈی وہی سی راب والوں سی تیجڑی زبان چاندی سی ہو دا پتا کہنا دا میں آپ پہ سوچ دا رہی ہیں چنگا خدا ہے اونڈی ہیں گلان کر دا جڑی ہیں میں نو سمجھے نہیں ہوں دی میٹرک چونکہ انہیں تینوری فیل ہوں انتوں بعد چوتھیوری زلہ بدل کے کیتا سی اس لئے انہیں آکھا جی میرے تے جڑا پہلا فرشتہ آیا نوہی لے کے اے حقیقتل وحی دو سو پینتی نمبر صفح ہے روحانی خزائنے تے صفحہ نمبر دو سو چھالی تے سنتالی یہ دی بارت تو انہوں پڑھ کے سنان لگا کہنا دا جڑا پہلا فرشتہ میرے تو وہی لے کیایا اوڈا ناسی ٹیچی ٹیچی اوڈا کی ناسی ٹیچی ٹیچی منن نالے عدوی ایک کپ نہیں لگا لے اے فروری اچھ گجرات دا ایک پیر پڑے آگیا فروری اچھ گجرات دا ایک پیر پڑے آگیا اور نیکیاں بیچ دا سی انہیں پی بوک رکھی ہوئی سی بقیدہ دا سر پہ دیا انہیاں بی دیا انہیاں تینہ دیا انہیاں کہ کسٹمر ہوتے کو لے نا سی کہ توکن لے کے لوٹیں لے دیا خرید دیسانہ فروری اچھ گل کوئی سمجھ آئی تو انہوں جائی مطلب ہر طرح دے پاگلے سے دنیا تے بستے ہیں گالوں سمجھ آئے ہوگے نہیں اچھاو ٹیچی ٹیچی کیا اندھا جیڑی پہلی وہی اللہ نے فرما آئی لاب یو دو جی گال فرمایے اللہ نے آئی ایم دی یو تی جی گال فرمایے یس آئی ایم ہیپی میں نہیں ترجمہ کرنا تو یہاں پہ انگلیسٹر ہو سارے دے سارے پھر اللہ نے ایک دن میں کیا لائف ایز پین میں کہا واہ آشکہ میں کہا موٹر سیکل آکھیں جو لگتا ہے جی میں کالج دے بوئے دے کلوں میں کیوں تو جتیاں پہنی ہیں انہوں دلاسہ دیندہ لائف ایز پین ٹھیک ہے پھر کہندہ ایک دن اللہ نے محنو فرما آئی سیل ہیلپ یو میں تیری ضرور مدد کرانگا پھر ایک دن اللہ میں محنو کیا وہی کین وٹ ویل ڈو ترجمہ نہیں کرا ترجمہ تو آٹے ہو تیرے کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگ پوچھ لے ہو انگلیس میری بھی کم دور ہی ہے ایک بچے سارے نہ ہو ایک دن اللہ نے محنو میں بڑا پریشان سا بڑا پریشان سا پیر میر علی شاہ جتی ہیں بڑی ہماری ہیں آمد رضا کتابان لیک کیا آتما رولی ہے سننے جڑے نے کسے جگہ تھے میں انہوں جین نہیں دندے پریشان سا تھے میں انہوں وی آئی گوڈ is coming by his army اللہ فوجنا لارے تیری مدد کوئی سمجھا رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے آندھا ایک دن میں نو وی آئی you have to go to امر سر تینوں امر سر جانے پہنے ہیں پھر ایک دن میں نو آئی وی اللہ نے فرمایا he heart is ڈازلا پشاور پشاور میں کیا تیرے 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 نہیں سمجھائی تو انہوں میں ہو دی کل کر رہے ہیں ساڑھا خدا تو کوئی تک کے وی تک کے وی تک کے وی تک کے وی اسی تونانا لا چھڑی ہے ٹھیکے میں کہتے انہوں وی کرنا لے تیرے انہوں زلہ دا ترجمہ بھی نہیں سی آندھا انگلی شیج کے کی انہوں نے ڈسٹک کام میں نے کیا انہوں نے آگیا اٹھے کر لیے پچھے کر لیے اے صحیح کیم پیس پچھے کرنے پانچ سات منٹ تم آگیا اچھا اے طریقہ صحیح بسی جو نا نے سورج پلٹا سکتے سی ہوتا نہیں پلٹا سکتے پر سوئی پچھے لے آئی شکنے واپس آجا ادھا کزن تی ادھا نا پول گیا ویسے سامنے میرے ہے پوری عبارت پر بڑا لمح باقی ہے میں ہوں دے بچیان سنو نالے امت ہی نہیں پہ نالے کذر نہیں پہ بیگم نالے پیار ہو گیا کوئی شفہ نہیں اچھا اچھا میں مستاد لفظ بور رہے کیونکہ بیٹی یں بھی سن رہی انہ کیا میں اللہ اللہ نے آکھ کہ انہوں کہ طلاق دے تیتوں دن الویان کھا رہے امتی سی انہیں کہا جا دفع ہو ٹٹھے خوچ پہ میری تیری طلاق میں کوئی نہیں چھڑنی انہیں آکھ کہ تین سالہ بعد مر جانے تین سالہ بعد توں ادھا ناسی محمدی بیگم انہوں قزن زاہر چوری چھپے میری لیا انہیں کیا میں رابطہ پیغام ہے کہ تیرنال بیعہ کر دے طلاق لے کھلا لے انہیں کہ جب تکھے خوچ مار ٹوٹ پہنا تیری کبرچ ڈنڈے پائے سورہ میرا سوا اگ جار میں طلاق دو انہیں جد نکلے تو انہیں لے بھی در گل چلی ایدر چلی انہیں تین سال تیرے بندے مر جانے انہیں کیا بیکھانگا تین سال لنگ گئے تیرے بندہ سلامت ایک دو بچا آگیا تسی نہیں آکھنا سبان اللہ ٹھیک ایک دو بچا ہو گیا انہیں پھر چھ مینے تیم دیتا انہیں کہ چھ مینے مر 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 لٹرین دا مول لہر دی سرزمین اے حضرت تورین گئے واشروم تیر واپس نہ آئے انتظار کرن تو بات جدو جا کے واشروم کھولی تیر لطپت تو ایسان انہ دی کتاب چلکھیا مو بچوں بھی ہوئی تیر دوسرے پاس تیر آئی تیر لطپت تو مر ایسان مر گیا اے محمدی بیغمبی سلامت پانچ سات بچے بھی ہوگئے تیر اے مر گیا ایک کالیبر سبندے دا جنی تو انہوں دو گلان دسی ہیں ایک جگہ تیر تیر امر سر دے اندر تیر تیر کی تیر انہیں کیا میں عیسا میں کی یا عیسا کوئی بندہ اٹھ مریم سی تیری امیدہ اسی نہیں دسنہ لفظ مناسب نہیں تیری امیدہ انہیں مریم مریم انہیں کیا پاگل دیا پترہ وہ تیری امیدہ اسی جان دے نہیں تو انہوں دسنہ استعارے کے طور پر ایک دن مجھے اللہ نے مریم بنایا نہیں تو انہوں نہیں سمجھا رہی ایک دن میں مریم بنے سادہ لفظ انہیں کہنا میرے قل جبریل آئے اونا میں ندام گیتا میرے ہاں ایک منڈا ہویا میرے ہاں ہو سکتا ہے حاضر سوچ ریکارڈنگ ہو رہی اللہ دی عزت دی قسم کتاب بانچ لکھی اللہ دی عزت دی قسم مطلب میں چھوٹ نہیں مار رہ اس بندے سٹیٹس کیلی ور داس رہ نفسیات داس رہ سائی کی داس رہ اس بندے دی پوزیشن کی انہیں کہا میں مریم بنے جبریل آئے میں امید نہ لویا میں بچہ جمعہ او دانا عیسی سی میں عیسی تی مریم مریم میں عیسی تی مریم نبی من من نبی جد کیا مار رہ 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 ہُن نبی